وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ لَا نُورَ اللَّهُ خوشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خوشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہدِ پیری کو پھر سے وہ شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں محبت سے پڑھ لیئے صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ لَا حُبِيبَ اللَّهُ صلاة و سلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ لَا نُورَ اللَّهُ حاضرین و سامعین و ناظرین آج تیس روزہ دروس القرآن کے اندر ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے اس کا نام ہے حقوق العباد اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے بارہ نمبر چار سورہ آلِ عبران کی آیت نمبر ایک سو پہنتیس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَوْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ کون گناہ بخشے اللہ کے سوا یعنی اللہ کے سوا کون گناہ بخشنے والا ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع سخند حقوق العباد ہے اور موضوع کو آگے بڑھانے سے قبل ہمارے نہیتی محترم و المکرم استاد محترم مفتی محمد نظیر عمد چیشتی صاحب ان کے دروس کے اندر تشریف نہ لانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ننے منے ایک بیٹے سے نوازا ہے تو میں مبارک بات دیتا ہوں ان کو اس ویڈیو کے ذریعے بھی اور آپ سب بھی ماشاء اللہ آپ کے علم میں ہو کہ وہ درس میں کیوں تشریف نہیں گا رہے آج رات ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوئے تو انشاءاللہ ایک دو دن تک وہ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں گے آئیے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَنِيَوْمُفِرُ الزُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور کون بخشے اللہ کے سوا بنا باپ عمرہ کا ترجمہ کیا جائے تو اللہ کے سوا گناہ کو کون بخشے اس آیت کے تحت آج کچھ ہم معروضہ سمات کریں گے وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حقوق العباد کا جو موضوع ہے یہ موضوع بڑا ہی طویل ترین موضوع ہے اس موضوع کے لیے مختصر سا وقت وہ گم وقت ہے لیکن خیر کچھ ہمیں اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کے لیے روشن کرنے کے لیے جب تک کسی چیز کی اہمیت و فضیلت اور اس کے اوپر علم کی روشنی نہیں ڈالی جاتی تب تک انسان اس عمل کے کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا حقوق العباد حقوق لفظ ہے حق کی جمع عباد عبد کی جمع ہے عبد کا معنی ہے بندہ انسان عباد بندے لوگ یعنی بامعامرہ بنے گا حقوق العباد یعنی لوگوں کے حقوق اس کے پھر دو قسمیں ہیں محدثین فرماتے ہیں ایک ہے حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق اور دوسرا ہے لوگوں کے حقوق حقوق العباد اللہ رب العزت نے فرما وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّلُوبَ إِلَّا اللَّهِ اور کون گناہ بخشے اللہ کے سوا اس آیت کے زمرے میں اللہ اپنے حق کی معافی کا اعلان فرما رہا ہے کہ جو حقوق اللہ ہے وہ تو اللہ ماں فرما دے گا چاہے گا تو ماں فرمائے گا چاہے گا تو اپنی رحمت سے جنت کے دے گا چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اگر چاہے گا تو نہیں بخشے گا یہ تو اس کی منچہ ہے لیکن اس کی حقوق ہو اللہ کے حقوق ہو تو اللہ ہی گناہ بخشے گا لیکن اگر حقوق العباد ہو تو فرما ہاplayا اللہ کے سوا اللہ کے سوا گناہ کون بخشے گا وہ بخشے گا جس کا حق ہم نے مارا ہے جس کی حق تلفی ہم نے کی ہے یعنی لوگوں کی حقوق وہ رب نہیں معاف کر سکتا رب نہیں معاف کرے گا جب تک جس کا حق ہم نے کھایا ہے وہ نہیں معاف کرے گا تب تک رب بھی معاف نہیں فرمائے گا اسی طرح قرآن پاک کی آیت کو بشی نظر رکھتے ہوئے بے شمار مقامات پر محدیثین فرماتے ہیں کہ حقوق العباد کی کئی قسمیں ہیں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی اٹھارہ قسمیں ہیں بعض کہتے ہیں کہ حقوق العباد کی سیکروں قسمیں ہیں اس پہ باس مباسہ کرتے ہوئے محدیثین فرماتے ہیں کہ اٹھارہ قسمیں کیسے ہیں سیکروں قسمیں کیسے ہیں تو چونکہ حقوق العباد ہیں لوگوں کے حقوق ہیں کسی کی غیبت کی کسی کی چولی کی ہمیں حق نہیں ہے کہ کسی کی غیبت کرے ہمیں حق نہیں ہے کہ کسی کی چوہ نہیں کرے ہمیں حق نہیں ہے کسی کو گالی دے ہمیں حق نہیں ہے کہ کسی کو دل میں بھی برا جانے یہ اس کی حق تلفی ہو رہی ہے اس طرح کی کئی جزیات کو محدثین مفصلین بیار فرماتے ہو کہتے ہیں کہ اس طرح توڑ حقوق العباد کی سہنگروں بھی اس میں بنتی ہیں خیر ہمیں ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کے حق تلفی سے بچانے کا سما کرنا چاہیے اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین دفتر ہیں یعنی تین آمال نامے ہیں تین کوپیاں ہیں تین ریکارڈ ہیں جن میں سے ایک دفتر ایسا ہے کہ اس میں سے اللہ کسی کو کچھ نہ بخشے گا اور ایک دفتر ایسا ہے کہ اس دفتر میں اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ نہیں عطا فرمائے گا اور ایک دفتر وہ ہے کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نہ چھوڑے گا اور وہ دفتر جس میں اصلاً معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی اور جس میں کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے اس دفتر کے اندر حق تلفی کرنا یہ ایک کفر ہے حدیث پار کا مفہومہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی دن تم اہل حکوم کو ان کے حق ادا کرنے کے لیے جب ادا کرنے لگو گے یہاں تک کہ منڈی بکری جس کے سینگ نہیں ہے اور سینگوں والی بکری نے منڈی بکری کو ٹکر ماری جی دنیا کے اندر یہاں تک کہ وہ بکری بھی قیامت والے دن بدلا دے گی حق ادا کرے گی اللہ اکبر ایک روایت میں امام احمد بن حمد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوق العباد یہاں تک کہیں کہ چیونٹی سے چیونٹی کا بدلہ بھی لیا جائے گا قیامت والے دن اللہ اکبر وہاں پہ پیسہ نہیں چلے گا وہاں دن و دینار سکے نہیں چلیں گے وہاں آشریفیاں نہیں چلیں گی وہاں صرف اور صرف نیکیاں چلیں گی جس کا حق ہم نے کھایا جس کی حق تلفی ہم نے کی جس بندے کو ہم نے دکھ تکلیف پہنچایا قیامت والے دن اس کی نیکیاں ہمارے پرڑے میں ہمارے گناہ اس کے پرڑے میں جائیں گے یہ حق ادا کرنے کا طریقہ ہوگا ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا فرمایا قیامت کی دن جانتے ہو مفلس کون ہوگا صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاتھوں مفلس ہو ہوتا ہے جو غریب ہو جو نادار ہو جس کے پاس مانو ذر نہ ہو ہمارے نیزدیک تو مفلس ہو ہے فرمایا میری امت میں مفلس ہو ہوگا جو قیامت کے دن نماز تو لے کے آئے گا روزے تو لے کے آئے گا زکاة ادا کرنے والا تو ہوگا صدقات و خیران تو کرنے والا ہوگا حاجی نمازی تو ہوگا لیکن یوں اس حالت میں قیامت کے دن میدانِ معاشر میں آئے گا کہ اسے اس شخص نے کسی دوسرے شخص کو گالی دی ہوگی زنا کی توبت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون نہ حق بہایا ہوگا کسی کو مارا پٹا ہوگا تو کیا ہوگا اے میرے صحابہ سب سے بڑا مفلس ہوگا کہ جس نے یہ سارے آمال بھی کیے اور اللہ رسول کو بھی یاد کرتا رہا فرمایا قیامت واردین اس کی نیکیاں اس کی نماز اس کے روزے اس کے زکاة اس کے صدقات و خرات اس کے حج عمرے سب کچھ تو اپنی جگہ پہ ہوں گے لیکن کسی کو گالی کسی کو برعظام کسی کو بر بہتان کسی کی غیبت کسی کی چونی کسی کا نہ حق خون بہایا ہوگا تو ان تمام حقوق العباد کے بدلے میں اس کی ساری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی جن جن کی اس نے حق تلفی کی ہوگی اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا سارے سندگی وہ نماز روزے حج زکار عمرے کرتا رہا لیکن یہ سمجھ رہا تھا خوش فاہمی میں تھا کہ میں نے نیک آمال کیے ہوئے ہیں لیکن نیک آمال کے ساتھ ساتھ یہ حقوق العباد کی پاسداری نہیں کر رہا تھا اور جب حقوق العباد کے پاسداری اس نے نہیں کی تو قیامت والے دن اس سے ساری نیکیاں لے کر حق تلفیاں جن کی ہوئیں ان کو دے دی جائیں گی اور ان کے گلاہ اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گے اس سے بڑھ کے قیامت والے دن مفلس کوئی نہیں ہوگا یہ ہے وہ مفلس اللہ تعالیٰ افیت اتا فرمائے حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کے محبوب محبوب رب قدیس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا تو میں کے ایک دن تشریف فرما تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک مذکرانہ شروع فرما دیا اور جو سامنے والے دندان مبارک ہے ان کی زیارت ہونا شروع ہو گئی حضرت امیر المومینی عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس بات پر مسکرائے انشاء فرما ہے دون مرد میری امت سے رب العزت کے حضور زانوے پڑک کھڑے ہوئے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے ایک نے عرض کی اے میرے لب میرے اس بھائی نے جو ظلم مجھ پر کیا ہے اس کا بدلہ میرے لیے لے لے رب تک بارک و تعالی نے فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرے گا اس کی نیکیہ تو سب کچھ ہو چکی مدعین عرض کی اے میرے رب تو میرے گناہ وہ اٹھا لے میرا بدلہ لے لے گا یہ فرما کر حضور اللہ حمد تعالی نور المجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں گریہ وزانی سے بہنے کے لیے مبارک آنکھوں سے آنسوں کا دریا پہنے لگا پھر فرمایا پیشت وہ دن بڑا سخت ہے لوگ اس کے محتاج ہوں گے کہ ان کے گناہوں کا کچھ بوجھ اور اٹھانے اور اٹھا لیں ان کے گناہوں کا بوجھ کوئی اور لوگ اٹھا لیں اور ان کو بنی کر دیا جائے وہ دن پڑا سخت ہوگا فرمایا کہ نظر اٹھا کے دیکھا مدعین اس نے نگاہ اٹھائی کہا اے میرے رب میں کچھ شہر دیکھتا ہوں سونے کے ہیں اور محل کے محل سونے کے سراپا موٹیوں سے جڑے ہوئے ہیں یہ کس نبی کے ہیں یا کس صدیق یا کس شہید کے ہیں رب تبارک و تعالی نے فرمایا یہ اس شخص کے ہیں جو قیمت دے کہا اے میرے رب بھلا ان کی قیمت کون دے سکتا ہے فرمایا کیوں کر نہیں دے سکتا دے سکتا ہے اس طرح دے سکتا ہے کہ یوں کرو کہ تم اپنے بھائی کو اس کی کی ہوئی حق تلفی معاف کر دو تو یہ رب اس بات پر قادر ہے کہ تم اسے گناہ معاف کرے گا حق تلفیوں اس کی معاف کرے گا اللہ پاک اپنے بھائی کا حق معاف کرنے والے کو یہ سب کچھ حق تلفیوں معاف کرنے کے بدلے میں جنت میں یہ محل عطا فرما دے گا شرط یہ ہے بات تیری ہے دو مرد امت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے گی میری امت کے دو مرد یعنی دو بھائی ایک بھائی رب کی بارگاہ میں شکوا کرتا ہے یا اللہ اس میرے بھائی نے ملک پر ظلم کیا تھا اس سے میرا بدلہ لے لے اور بدلہ جس سے لینے کے لیے تقاضی کیا جا رہا ہے ملکہ عیدہ وہا کر رہا ہے وہ اپنے دعوے میں سچا ہے اس نے ظلم کیا تھا مگر جس نے دعوے کیا ہے اس کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے محلات دکھا ہے سونے کے موٹیوں کے اور پھر اس نے سوال کے یا اللہ یہ کس کے محلات فرمایا گیا اے میرے بندے تو اپنے بھائی کے ظلم اپنے بھائی کے جو حق تلفیہ تیری کی گئی ان کو معافتہ دے گیا تو اللہ پاک تجھے یہ جنت میں مقام اتحا فرمائے گا وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّلُّ بَإِلَّ اللَّهُ اللہ پاک اپنے حقود تو معاف فرما دے گا مگر بندوں کے حقود جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اس وقت تک رب بھی معاف نہیں فرمائے گا اب آپ کے سامنے اس روائے سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس بندے نے جب معاف کیا تو رب نے فرمایا اگر تو معاف کرے گا تو تیرے بدلے معاف کرنے کے بدلے تجھے رب جنت کے اندر آلی شان مقام اتحا فرمائے گا آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس نے میرا ہاں مارا ہے میری ہاں تلفی کی ہے مجھے گالم گلوچ دی ہے میرے باگ کو گالی دی ہے میرے گھر والوں سے برا سلوک کیا ہے میری گلی کے اندر کورا پھینکا ہے میرا دروالہ زور زور سے بجایا ہے یا کرز خواہ میر دروازے پر آکے مانگنے کے لیے کھڑا رہا ہے ہمارا تو ان کے ساتھ زندگی پوری بائیکارٹ ہو جاتا ہے اپنا عزیز رشتدار ہی کیوں نہ ہو اپنا قریبی رشتدار ہی کیوں نہ ہو سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو باپ کو آنکھیں نکال کے دیکھ لے باپ کہتا ہے اس کا جینا مرنا میرے تو بغرا اس نے مجھے آنکھیں کیوں نکالی بھئی ایک طرف حکوم قلعباد ہے بیٹے کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے حق تلفی کرے لیکن باپ ایک مالک ہے ایک آقا ہے مختیار ہے اختیارات رکھتا ہے اپنے بیٹے کو معاف کرنے بھئی جنت میں وہ محلوی دھوانے ہیں یہ باپ کے لیے بھی شام ہے خیر حکوم قلعباد میں بے شمار ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم بتقاضہ بشریت انسان سے غلطی ہو جاتی ہے خطا ہو جاتی ہے خطا کا پتلہ ہے ان الانسان لفی خسر قرآن پاک میں سورہ عصر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شمار انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے جب انسان گھاٹے میں ہے کب گھاٹے میں ہے جب انسان سے غلطی ہوتی ہے اور غلطی کی اوپر ڈٹ جاتا ہے ہٹ درمی پہ آ جاتا ہے اپنی زد میں آ جاتا ہے الانہ میں آ جاتا ہے ہم مجھے اس نے ایسے کہا کیوں کون ہوتا ہے وہ اپنی اوقاتوں دیکھیں یہ صرف وہ صرف الانہ اور پیچھے شیطان شیطان کو خوش بلکہ شیطان اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے انسان سے کام لے رہا ہوتا ہے اچھا یہ ایسا ریزن بنتا کیوں ہے تین چار وجوہات ہوتی ہیں میرے پاس اچھا عوضہ ہے میرے پاس اچھا بنگلہ ہے میرے پاس اچھی ملازمت ہے یا میرے پاس اچھا پیسہ ہے کھلنا پیسہ ہے میری علاقے میں واہ واہ ہے ان چیزوں کی بنیاد پر ہم کسی کو حق معاف کرنے پر تلتے ہی نہیں ہیں ہم سمجھتے سارے مجھے ہی معاف کریں میں کسی کو معاف نہ کروں بلکہ معافی والا کنسپٹ ہوتا ہی نہیں ہے میں بڑا ہوں بھئی میں چوڑری صاحب ہوں میں فلان جنب والا علاقے کا ہے میں نئے امپیز ہوں میرے پاس اتنا سرکار ہی ہوتا ہے دھمکیاں لگاتے ہیں ہم غریب بھرا باپ ہو بھئی کوئی بات نہیں کسی غریب سے غلطی ہوگی آپ کی حق تلفی ہوگی آپ کی گاڑی کے پیچھے کسی نے حارن بجائے دیا تو خیر صلح آپ ٹھیک ہے مانا کہ ملازم ہے سرکار ہی ملازم ہے تو وہ غریب پیچھے کوئی موڈر سیکل پہ ہوگا کوئی ریڈی پہ ہوگا کوئی سیکل پہ ہوگا تو اس نے اگر لکشیہ بارے میں حارن دے دیا تو معاف کر دو آپ کو تکلیم پہنچی معاف کر دو دیکھیں معاف نہ کرنے کا کتنا نقصان ہوتا ہے ایک شخص تھا اس شخص نے روڑ کے اندر جب ٹریفک بلاک ہوئی ٹریفک بلاک ہونے پر آپ کو پتا ٹریفک ہمارے پاکستان میں تو اللہ ماشاء اللہ کوئی روڑ جو ہے وہ بلاک نہ ہوتا ہو روم ہم کراسنگ کرتے ہیں روم وے پہ چلتے ہیں سگنل کی اپا بندی نہیں کرتے کانون کی وائلیشن کرتے ہیں جس وجہ سے یہ اکثر اوقات معاملات ہوتے ہیں ایک شخص تھا ٹریفک جان ہوئی وہ اپنے آفیس میں جا رہا تھا آفیسر تھا تو پیچھے سے ایک غریب کسی نے موٹر سائیکل پہ ہارن دیا ہارن دیا اور ٹھیک تھا دیا وہ آگے سے شیشے سے دیکھتا ہے گاڑی میں بند ہی بند شیشے کے اندر دیکھیں وہ اس کو آنکھیں نکال گے کہتا میری کی اشارہ کے میں تن نظر نہیں ہوں تھا کہ ٹریفک بندے خیر وہ جلال میں آگیا دیکھیں معاف نہ کرنے کا نقصان کتنا ہوتا ہے حق تلفی ہے حق العباد کی حق تلفی ہے اگر ہم معاف کر دیں ٹھیک ہے اس نے آپ کا حق مارا اندر نہیں معاف کریں گے نقصان کتنا ہوتا یہ واقعہ ہے انشاءال آپ کو گوش گزار کر کے اجازت اس نے کیا کیا کہ جب ٹریفک کھلی وہ گصے کا بھرا اپنی آفس میں جاتا ہے آفس میں جاتا ہے یہ فائل پھینکتا ہے ٹیبل کی اوپر اپنے آفس بوائے کو بلاتا ہے اوہ بھائی ادھر آؤ جی سیر جی بوس بھائی آپ کو پتہ نہیں کہ بوس کے آنے سے پہلے صفائی کرنی ہے آپ کو عقل سمجھ شعور نہیں ہے کتنے بے حقوق لوگ ہیں آپ غصے میں اس کو آفس بوائے کو ڈانٹا تو آفس بوائے آیا اس نے صفائی کی صفائی کرنے کے بعد بوس نے غصی غصے میں کہا جاؤ فلاں ورکر کو کمپیٹر اپرنٹر کو بلا کے لاؤ اکاؤنٹر کو بلا کے لاؤ اچھا جی وہ آفس بوائے گیا اکاؤنٹر کو بلانے کے لیے وہ بھی غصے سے بھرا پیتا اس نے اکاؤنٹر کو بلایا غصے سے اور یار جلدی آ جلدی آ بوس آجتے میرا سر کھا گی وہ بھی غصے میں ہو گا یار آرام سے بولو کیا ہوگی آپ کو یار بوس نے بنایا آپ جلدی آجو میری کلاس ہو جائے گی پہلے صبح سے میری کلاس چل رہی ہے اچھا وہ غصے غصے میں آیا اکاؤنٹر جی بوس یار آپ کو دو فائلیں دی دیا آپ نے ابھی تک سبمنٹ نہیں کی کیا کرتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے دو فائلوں کا کام دیا تھا ابھی تک سبمنٹ نہیں ہوا مجھے کوئی ریپورٹ نہیں ملی دخوا جاؤ جلدی کر کے آؤ اب اکاؤنٹر غصے میں آ رہا اکاؤنٹر کو چاہیے تھی فوٹو کاپی وہ اندر آفس کے اویلیبل نہیں تھی مشین خراب تھی اس نے جاہا تھا باہر باہر سے کروانی تھی وہ جا کے گیٹ کیپر کہتا یار دروازہ کھول جلدی کر یار دماغ خراب ہو گیا بھائی کیا ہو گیا وہ جو گیٹ کیپر تھا وہ غصے سے آپے سے بھائی بھائی آپ لوگ آپ لوگوں کی سیفتی کیلئے ہم بیٹھے ہیں دروازہ نہ بند کریں تو کیا کریں اب آپ ابھی آئے نہیں تو پہنچے ہی نہیں تو میں دروازہ کیسے کھول تو وہ بھی غصے پر خلاصہ یہ کہ پورے کا پورا ایک جو انڈسٹری ہے پورے کا پورا ماحول جو غصے سے بھر گیا یہاں تک کہ اوفیسل سے لے کر سیکیورٹی گارڈ تک اسے ہی غصہ آ گیا اب ہوا کیا وہ سیکیورٹی گارڈ جب چھوٹی کر کے گھر جاتا ہے دروازہ نہ ہو کرتا بڑے زور سے پہلے آہستہ سے دروازہ نہ ہو کرتا تھا آج اس نے زور زور سے دروازہ بچایا اندر سے جب آگے بچے نے دروازہ کھولا بچے کو تھمپڑ دیا موہ پر زور سے بھے بھکوٹ آپ لوگوں کو پتہ نہیں پاپا کے آنے کا وقت ہے پہلے دروازہ کھولا ہوتا تھا میرے آنے سے ملے آج دروازہ ہی بند کی اللہ بک پر بچے کو غصہ آ گیا بچے کو تھمپڑ جبڑا بچے کو غصہ آیا تو بچہ آگے جب روتا ہوتا ماں کی طرف بڑا تو اس کے آگے ایک بلی آئی بچے نے بلی کو بلی کو شوٹ منا رہی شوٹ منا رہی تو وہ بلی مر گئی اب بتائیں بلی کس نے ماری بچے نے ماری سیکیورٹی گارڈ نے ماری اکونٹینڈ نے ماری آفیس بوائے نے ماری افیسر نے ماری نہیں وہ پیچھے ہاران دینے والے نے ماری ہے بھائی وہ ہاران دینے والا کہتا ہے سر مازرت مافی چاہتا ہوں آپ کا دل دکھا ہے یہ حق تلفی ہوئی ہے آپ کا دل دکھا بے مافی چاہتا ہوں تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی بات اور بے حق تلفی اور ماف کرنا شروع ہو جائیں گے تو معاشرے کے اندر سے بگاڑ ختم ہو جائے گا معاشرے کے اندر سے مصیبتیں دکھ تکلیمیں ختم ہو سکتی ہیں تو حقوق العباد یہ بہت طویل ترین موضوع ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا سنایا اس پر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک نیکی دعوت کو پہنچانے کی توفیق ہتا فرمائیں آمین بجاہی نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا سید المسلم جزاللہ وعنہ سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو استغفراللہ 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 الہ علمین نماز عصر ادا کی رمضان مبارک کے آخری عشرے میں معتقفین کے ساتھ میل بیٹھ کر دروس القرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ سمات کیا تمام تر نیک اعمال اپنی برگاہ میں شرف قبولیت اتا فرما اخلاص اور خلوص نیت کے ساتھ ہمیں مزید جو دن ماہ رمضان مبارک کے دے چکے ہیں ان کے اندر اس کی براکات سے فیضیات ہونے کی توفیق نصیب فرما الہ علمین مسجدوں میں ہمارا دل نہیں لگتا گناہوں کی جگہوں پہ ہمارے دل مائل ہو جاتے ہیں تیری بارگاہ سے دل ایسے اٹھنے کے لیے بے تاپ بے چین بے قرار ہو جاتا ہے ہمیں اپنی بارگاہ میں چین سکون اتمنان کی دولت سے مالا مال فرما الہ علمین گناہوں بری لذتوں بری محافل کے اندر ہم گھنٹوں گھنٹے دے لیتے ہیں مگر تیری بارگاہ میں نیک اعمال سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہو ساری ہو شیطانی وسوسے ہمیں بیٹھنے نہیں دیتے الہ علمین اپنی بارگاہ میں ہمیں نیک اعمال سیکھنے سکھانے اور دروسل قرآن کی مجالس جیسی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق پھر رفیق نصیف فرما الہ علمین تیرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے دعا عبادت کا مغز ہے الہ علمین جس انسان کے اندر دماغ نہ ہو ہم اس کو منٹل کہتے ہیں اس کو پاول کہتے ہیں الہ علمین ہماری عبادتوں کے اندر دعائیں شامل نہیں ہوتی جمعت المبارک ہو یا کئی بڑی مجالس ہو محافل ہو یا کئی سلانہ اجتماع ہو الہ علمین دعا مانگے بغیر ہم اٹھ جاتے ہیں الہی وہ نیک کام وہ عبادت ہی کیسی جس کے آخر میں دعا نہ مانگی مغز کے بغیر وہ عبادت کس قابل قبول ہوگی الہ علمین ہمیں عبادتوں ریاضات کرنے کے بعد دعا جیسی بہترین صفت بہترین عمل بہترین نیکی کو اپنانے کی توفیق نصیف فرما الہ علمین مولانا صاحب دعا لمبیقہ دیں ہمارا دل نہیں لگتا یا کب دعا ختم کریں جان چھوٹے نکلیں الہ علمین تیرے محبوب علیہ السلام کا فرمان کہ دعا عبادت کا مرض ہے ایک اور مقام پر فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے الہ علمین اس ہتھیار کو ہمیں مضبوطے کے ساتھ تھامے رکھنے کی توفیق نصیف فرما الہ علمین جب سے یہ دعا مانگنے والا سلسلہ ہتھیار والا سلسلہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تب سے ہم ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں الہ علمین ایسی ہمیں توفیق اطاف فرما کہ ہم ہر وقت دل و جان سے تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تیری بارگاہ سے دعا مانگنے کی توفیق مانگتے رہیں ایسی توفیق اطاف فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرز و حرب ایک سو مجبور کی الہ علمین ہم سب کے روزوں کو ہم سب کی عبادات کو تمام اعتقاف کرنے والے معتقفین کے اعتقاف کو اپنی بارگاہ میں قبول و منذب فرما الہ علمین اہل محلہ و اس دیواروں پر اپنا خصوص سے کرنے فضل شامل حال فرما بالخصوص اس مسجد کی انتظامیاں امام حافظ کاری مولانا صاحب جتنے بھی اس مسجد کے نظام کو چلا رہے ہیں اہل محلہ تعاون کر رہے ہیں الہ علمین تمام کے گھروں کو شاہ دعا بان فرما تمام کو دن دگنی را جگنی ترکی آتا فرما تمام کے گھروں میں مسجدیں پرشانیاں آفات و بلیات جو آنے والی ہیں جو آ جکے ہیں تمام کو اس ماہ رمضان مبارک کے صدقے سے رفع دفع فرما تمام اہل اسلام کو الہ علمین نبی باک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے معمول فرما الہ علمین جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے بھی مانگ عطا فرما وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علالہ وآلہ وآصحابی جمعین برحمت کے رحمت اللہ